اسلام علیکم ویوئرز تو آج ہم منتھلی گروسری شاپنگ کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں میں نے سوچا کیوں نہ جو گروسری کی سوہینے کی شاپنگ کی گئی ہے ان تمام کی پرائسز سے آپ کو اگاہ کیا جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انفلیشن کی وجہ سے کیمتیں آئے روز بڑھ رہی ہیں تو میں نے مناسب سنجا کہ میں جو بڑی ہوئی کیمتیں ہیں اس سے بھی آپ کو اگاہ کرتا چلوں تو اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے وائٹر ٹی وائٹر ٹی کی میں نے پرانی پرائس ہی آپ کو بتائی تھی لیکن اب اس کی 430 گرام کی پیکنگ کی پرائس بڑھ چکی ہے اور اس کی پیکنگ کی پرائس ہے جی 780 روپیز اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی وانیلا کسٹڈ پہلے میں نے رفان کی کسٹڈ کا بھی ریویو کیا تھا میں نے سوچا گئی زفا وانیلا کسٹڈ کو ٹرائی کیا جائے تو اس میں اس کی پرائس ہے جی 145 روپیز اور یہ جو ہے اس کی بڑی والی پیکنگ ہے 275 گرام اور آگے آ جاتے ہیں میکرونی میکرونی میں پھر میں نے کولسن کی میکرونی لی یہ 100 گرام والی پیکنگ اس کی پرائس ہے 100 روپیز اور اس کے بعد یہ دو نئی میکرونی کرسپو پاسٹا میکرونی اور یہ 400 گرام کی پیکنگ ہے اور یہ مجھے ملی ہے 175 روپیز اور اس میں ایک اور آ جاتی ہے جی گولڈن کی میکرونی یہ سٹیٹ میکرونی ہے اور اس کی بھی 400 گرام کی پیکنگٹی پرائس ہے 175 روپیز اور جب میکرونی بنای جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساچز کا بھی ذکر آتا ہے تو اس میں سویا ساس اور چلی ساس کافلی ذکر ہیں تو میں جب بھی ساچز لیتا ہوں تو یہ شنگریلا کو میں پروشر کرتا ہوں اس میں یہ ہے جی شنگریلا کی سویا ساس اور یہ 300 ایمل کی اس کی پیکنگ ہے اور اس کی پرائس ہے 150 روپیز اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی چلی ساس چلی ساس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ بھی 300 ایمل کی پیکنگ ہے اور اس کی پرائس ہے 160 روپیز تو شنگریلا کی پروڈکٹس کافی اچھی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے جی سنثیٹک وینے گار اور یہ مرحبہ کیا ہے اور اس کی بھی ہم پیکنگ سائز کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کی جو پرائس ہے وہ ہے 85 روپیز اور یہ ہے جی 500 ملی لیٹر اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم شلکائسو گھول یہ بھی مرحبہ کا ہے اور اس کی جو 25 گرام والی پیکنگ ہے اس کی پرائس ہے جی 180 روپیز اور اس کے بعد جی یہ بچوں کے لیے کینڈی بسکٹ پہلے میں بھی کینڈی بسکٹ شوک سے کھایا کرتا تھا تو آپ میرے بچے شوک سے کھاتے ہیں اور یہ جو 6 سنیک پیک ہیں ان کی پرائس ہے 240 روپیز یعنی کہ ایک بسکٹ کا پیکٹ آپ کو 40 روپیز میں پڑے گا اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یہ سوپر کیک یہ بچے شوک سے کھاتے ہیں یہ ہے جی 30 روپیز اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ہم نیشنل کا بمبے بریانی مسالہ اس کا رویو میں آل ریڈی کر چکھا ہوں اس کی یہ بڑی پیکنگ ہے 2 پیکس والی اور اس کی پرائس ہے 210 روپیز اور اس کے بعد آ جاتے ہیں گرائی بارٹر چھوٹے بچوں کے لیے نونے حال کا ہمزرب نونے حال کا گرائی بارٹر ہے اور اس کی پرائس ہے 80 روپیز اس کے بعد آ جاتا ہے جی کلک کا بسکٹ ٹیک پرینز کا کلک اور یہ 12 منچ پیکٹ ہیں اور ایک پیکنگ جگی مت ہے 25 روپیز اور یہ ساری پیکنگ آپ کو ملے گی 300 روپیز اور یہ کچھ پینسلز آپ کو پڑی نظر آ رہی ہوں گی کچھ میں نے اپنے لیے کرے گی ہیں اور کچھ پچوں کے لیے ٹھیک ہیں جو پینسلز کی سب سے اچھی کمپنی مجھے لگتی ہے وہ ہے یونی بول تو اس میں سب سے اور یہ 85 روپیز اس میں یہ بلو کلر ہے اور ساتھ یہ بلیک کلر کی یونی بال سگنل یہ بھی آپ کو 85 روپیز دستیاب ہوگی اور یہ ریڈ کلر کی یونی بال آئی اور یہ 180 روپیز کی اس پیپرز یا آسائیمنٹ کو اگر آپ نے چیک کرنا ہو تو یہ بہترین جن سلائی یونی بال آئی کے نام سے اور ساتھ یہ بچوں کے لکھنے کے لیے لیڈ پینسل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشہ لگا ہو ہے یہ لیڈ پینسل ہے اور اس کا یہ سکھا ہے یہ انٹرچینج جیبل ہے کچھ کھوڑا سا کھول کے بھی چیک کروا جیتا جیس کا لگا ہو ہے اور اس کی پرائس ہے سیونٹی روپیز یہ اس کا دوسرا کلر اس ہی آپ چیک کرنے ہیں اور یہاں میں تھوڑی سی دوسرے بھی کرییٹر حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ گروسری کی شاپنگ کرتے ہیں اور اس کا بھی لگ بناتے ہیں تو اگر آپ پرائس نہیں بتائیں گے تو اس لگ کو بنانے کا میرے لی رہا سے کوئی پیدا نہیں ہے کیونکہ جو ویورز کی خاصی اچھی خاصی تداد ہے وہ سرف پرائس کی وجہ سے ہی لگ کو دیکھنا پسند کرتی ہے اور آگے چلتے ہیں جی میرے من پسند لکس ویلوٹ گلو 175 گرام دیکھ لیں کہ سابون کا سائز کافی بڑا ہے کہ میری اتیلی پر پھر پٹ آرہ ہے اور اس کے پرائس ہے جی رویز اور اس کے بار آج آتے ہیں برطن دونے والے سابون کی طرح جس میں قابل ذکر نہ ہو ہے لیمن وی بار کا اور لیمن وی ریکنگ ہے اور اس کے بعد آجاتے ہیں جی لیمن وی سپیس کی طرف یہ بھی کچن کی ایک اہم ضرورت اور اس کی پرائس ہے 245 روپیز اس کے بعد برطن دونے والی جالی اور یہ 25 روپی میں صرف تو یہ کم کی مطلب لگی تو میں نے برطن ماننے والی جالی بھی خرید لی اور اس کے بعد آجاتے ہیں یہ نیا شیمپو آیا تھا اسے بھی ٹرائی کرتے ہیں وڈکا کا ٹیکٹس آپ سوچ رہے ہوں کہ میں ہمیشہ شیمپو کا بڑا بوتل خرید ہوں تو بڑی بوتل مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھی اس کی وجہ سے مانے یہ 1955 ملو والی چھوٹی بوتل خریدی ہے اور اس کی پرائیس ہے 360 رو ہے اگر اس کی بڑی بوتل خرید تو جی اکنامیکل بڑھ سکتی تھی چلیں اسی چھوٹی بوتل پر اتفا گزار کرتے ہیں اور یہ شیلڈ کا بی بی فیڈر اس کی پرائیس ہے 160 رو ہے اور یہ 250 مل پیکنگ ملا اور یہ ہے جی ہیون ڈیو کی وائٹننگ کریم پروفیشنل اور اس کی پرائیس ہے 400 رو اس کے بعد آ جاتے ہیں جی بہترین اور بیسٹ اور کوالٹی میں ہر لیا سے پرفیکٹ سیم سال کے سر آئل کی طرف یہ ہے سیم سال کا سر سل کا تیل اس کا رویو میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور اسے میں استعمال کر رہا ہوں 2018 سے جب میں نے اس کی 1500 ایمل والی پیکنگ تقریباً 105 روپے میں خریدی تھی اور اس کے بعد میں اسے مسلسل استعمال کرتا رہا ہوں اور یہ جہاں کہیں بھی نظر آتا ہے تو میں اسے اٹھا لیتا ہوں سر آئے اس میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ اس میں بہت اچھے طریقے سے اس کی فیلٹریشن کی گئی ہے اور اس سے آپ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں جو مالش کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ 200 ml والی پیکنگ ہے اور اس کی پرائس آپ تقریبا 290 روپیز ہو چکی ہے تو اس میں میرے پاس کچھ پرانی پیس پیکنگ بھی پڑی تھی تو میں آپ 3 مختلف پیس اس کے دکھانا چاہتا ہوں تو میں سب سے پہلے 3 بوتلیں اٹھا کر اپنے اگے رکھ لیتا ہوں اور اس کی one بائی ون آپ پرائیس دکھاتا ہوں اور یہ سب سے پہلے پیکنگ ہے اس کی پرائیس آپ چک کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو دکھا دوں تو 225 روپیز اس پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہو اور اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اگلی پیکنگ پہ اس کی پرائیس ہے جی 260 روپیز اور اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلی پیکنگ پہ تو یہ اس کی پرائیس ہے 2 90 روپیز اور لیٹس پرائیس اس کی یہ ہی چال رہی ہے تو سیم سال سال کا ریڈی بھی میں نے رویو کیا تھا اور ان تین پرائیس دکھانے پر ایک لائک تو مجھے ضرور ملنا چاہیے ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لئے اللہ حافظ